مووی کے شروع میں ہمیں ڈیل ریگو نام کا ایک بڑا آدمی دکھایا جاتا ہے جو پچھلے کئی سالوں سے کارٹیا نام کی ایک لڑکی کو ڈھونڈنے میں لگا ہوا تھا دراصل کارٹیا ایک جانے معنی اور فیموس سائنٹسٹ پلوٹر لٹوینگو کی بیٹی تھی آج سے کئی سال پہلے پلوٹر لٹوینگو نے انسانوں پر ایک ایکسپیرمنٹ کیا تھا اور ان کے ڈی این اے کو موڈیفائی کر کے انہیں سوپر ہیومین بنا دیا تھا پھر انہی سوپر ہیومین کو ہٹ مین ایجنٹ کہا جانے لگا اور انہیں ایک خاص نمبر بھی دیا جاتا تھا یہ ہٹ مین ایجنٹس عام انسانوں سے کئی گناہ زیادہ طاقتور تھے نہ تو ان کے پاس کسی طرح کی فیلنگز تھی اور نہ ہی ندرد محسوس ہوتا تھا اس کے علاوہ ان کے پاس سوچنے سمجھنے کی طاقت عام انسانوں سے سو گناہ زیادہ تھی لیکن یہ ایکسپیریمنٹس زیادہ دنوں تک نہیں چلا اور گورنمنٹس کو اس کے بارے میں پتا چل گیا تب پلوٹر کی فٹنے لگی اور اس نے پکڑے جانے کے ڈر سے اس ایکسپیریمنٹس کو ہی بند کر دیا اور رات و رات دیش کو چھوڑ کر کے نو دو یارہ ہو گیا اب دیکھتے ہی دیکھتے پچیس سال کا وقت گجر گیا اور پھر سنڈیکیٹ نام کے ایک کمپنی نے اس ایکسپیریمنٹ کو پھر سے شروع کرنے کا فیصلہ کیا لیکن جلدی ہی انہیں سمجھ میں آ گیا کہ پلوٹر کے بینہ اس کام کو انجام دینا نہ ممکن ہے اب اس کے لئے سنڈیکیٹ کمپنی نے ڈیل ریگو نام کے ایک آدمی سے کانٹیکٹ کیا اور اسے پلوٹر کو ڈھوننے کے لئے کہا اور جب لاپ کوشش کرنے کے بعد بھی ڈیل ریگو کو پلوٹر کا پتا نہیں چلا تو وہ اس کو چھوڑ کر کے اس کی بیٹی کارٹیا کے پیچھے لگ گیا کیونکہ وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ کارٹیا ہی وہ لڑکی ہے جو اسے پلوٹر تک پہنچا سکتی ہے اب کافی کوشش کرنے کے بعد ڈیل ریگو نے کارٹیا کا پتا لگا ہی لیا جو جرمنی کے ایک چھوٹے شہر میں رہ رہی تھی اب وہ اس کے بارے میں سنڈیکیٹ کمپنی کے مالک کو انفورمیشن دیتا اس سے پہلے ہی کسی نے اس کے کمپیوٹر کو ہیک کر لیا یہ دیکھ کر کہ ڈیل ریگو کے سیکیورٹی گارڈ بھی الٹ ہو گئے اور فوراں اسے گاڑی میں بیٹھا کر کہ ایک سیف آوس کی طرف نکل گئے لیکن انہیں اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ کوئی ان پر نظر رکھ رہا ہے اور ان کی ہر ایک مومنٹ کو ٹریک کر رہا تھا اب یہ کچھ سمجھ پاتے اس سے پہلے ہی ان کی دو گاڑیوں میں جبردست بلاشٹ ہو گیا اور ان کے پر کچھے اڑ گئے یہ دیکھ کر کہ ڈیل ریگو کے بوڈی گارڈ کی بھی فٹنے لگی اور انہوں نے کسی طرح سے بستے بچاتے ہوئے ڈیل ریگو کو ایک سیف آوس تک پہنچا دیا سیف آوس میں پہنچتے ہی ڈیل ریگو سیدھا کنٹرول روم کی طرف گیا تاکہ وہ ان ساری چیزوں کے بارے میں پتہ لگا سکے جب اس نے اندر جا کر کے دیکھا تو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی کیونکہ اندر موجود اس کے دونوں گارڈز کی کسی نے پہلے ہی ماں بہن ایک کر دی تھی اب وہ اس کے بارے میں کچھ اور سوچتا اس سے پہلے ہی اس کے باقی گارڈز کا بھی کام تمام کر دیا گیا تب ہی اس کی نظر روم میں بیٹھے ہوئے ایک آدمی پر گئی جو دراصل ایک اٹمین تھا اور جس کا نام تھا اٹمین ایجنٹ فوٹی سیون یہاں فوٹی سیون نے ڈیل ریگو سے پوچھا کہ سالے بڑے چپ چاپ بتا کہ کارٹیا کہاں ہے لیکن ڈیل ریگو نے اسے کچھ بھی بتانے سے ساب منع کر دیا تب فوٹی سیون نے اسے دمکی دیتے ہوئے کہا کہ سالے تیرے پچھواڑے میں رسیا کا مسائل ڈال کر کہ تجھے لانچ کر دوں گا یہ سن کر کہ ڈیل ریگو کی پھٹنے لگی اور اس نے سب کچھ اگل دیا اب جیسے ہی فوٹی سیون کو کارٹیا کے بارے میں پتا چلا اس نے فوراں اس روب میں ایک جبردست بلاشٹ کر دیا اور ڈیل ریگو کو بھی جان سے مار کر کہ اسے دوسری دنیا میں پہنچا دیا ادھر سنٹیکیٹ کمپنی کے مالک کو بھی پتا چل چکا تھا کہ کارٹیا اس وقت جرمنی میں ہے اب اس کے لئے اس نے اپنے خاص آدمی کو جرمنی بھیجا تاکہ وہ کارٹیا کو کڈنیپ کر کے اس کے پاس لا سکے وہیں دوسری طرف جرمنی میں ہم کارٹیا کو دیکھتے ہیں جو ایک لائبریری میں بیٹھ کر کہ اپنے باپ پلوٹر کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی یہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ ساری دنیا کے لوگ کارٹیا کے پیچھے لگے ہوئے تھے تاکہ وہ اس کے ذریعے سے پلوٹر تک پہنچ سکے لیکن کارٹیا کو بھی اپنے باپ کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں تھا دراصل کارٹیا کو اپنے باپ کا چہرہ تو یاد تھا لیکن وہ یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتی تھی کہ وہ اسی کی بیٹی ہے کارٹیا کے دماغ میں بھی اس کے باپ کو لے کر کہ کچھ پرانی یادیں ہیں اور اسے اپنے باپ کا چہرہ بھی دندلا سا نظر آتا ہے یہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ کارٹیا بھی کوئی معمولی اور عام لڑکی نہیں تھی دراصل پلوٹر نے اس کے بھی ڈی این اے میں ایکسپیرمنٹ کیا تھا جس کی وجہ سے اس کے پاس بھی کچھ پاورفل شکتیاں ہیں اس کا دماغ ایسی چیزوں کو بھی سمجھ سکتا تھا جو عام انسانوں کے بس کی بات نہیں تھی دراصل کارٹیا کے پاس کچھ ایسی شکتیاں تھی جس سے وہ اپنے آس پاس کی چیزوں کو محسوس کر سکتی تھی اگر وہ کسی چیز کو چھو لیتی ہے تو اسے اس کے فیوچر اور پاسٹ کے بارے میں پتا چل جاتا ہے تب ہی ہم فوٹی سیون کو دیکھتے ہیں جو جرمنی پہنچ چکا تھا اس نے کارٹیا کے فوٹو کو جرمنی کے ڈیٹا بیس میں ڈال کر کہ اس کی پوری انفورمیشن نکال لی تھی اب جیسے اسے کارٹیا کے ایڈرس کے بارے میں پتا چلا اس نے اپنے سارے ہتیاروں کو جمع کیا اور کارٹیا کے گھر کی طرف نکل گیا ادھر کارٹیا نید میں تھی تب ہی اسے اپنے آس پاس کسی چیز کا خطرہ محسوس ہونے لگا اب وہ سپنے میں بھی فوٹی سیون کو دیکھتی ہے جو اسی کی طرف آ رہا تھا یہ دیکھتے ہی وہ فوراں اٹھی اور اپنے ضروری سامان کو بیگ میں بھر کر کے ونڈو سے بھاگ نکلی جب فوٹی سیون اس کے روم میں پہنچا تو اسے کارٹیا کہیں بھی نظر نہیں آئی تب ہی وہاں پر اس نے ایک میپ کو دیکھا جس سے وہ سمجھ گیا کہ وہ ریلوے اسٹیسن کی طرف گئی ہے ادھر ریلوے اسٹیسن پر کارٹیا کی ملاقات سنڈیکیٹ کمپنی کے ایک ایجنٹ سے ہوتی ہے جو اس کی مدد کرنے کے لئے کہتا ہے اس آدمی کا نام جون تھا اور یہ وہی ایجنٹ تھا جسے سنڈیکیٹ کمپنی کے مالک نے کارٹیا کو کڈنیپ کرنے کے لئے بھیجا تھا یہاں پر جون کارٹیا سے کہتا ہے کہ تم جس آدمی سے بچ کر کے بھاگ رہی ہو وہ اتنی آسانی سے تمہارا پیچھا کبھی نہیں چھوڑے گا لیکن اگر تم چاہو تو میں تمہیں اس آدمی سے بچا سکتا ہوں اور اس آدمی کو ڈھوننے میں بھی تمہاری مدد کر سکتا ہوں جسے تم پچھلے کئی سالوں سے ڈھونڈ رہی ہو ابھی کارٹیا اس سے کچھ کہتی تب ہی یہاں پر فوٹی سیون نہ پہنچا اور ان پر اندادن گولیاں چلانے لگا تب ہی جون نے فوٹی سیون پر حملہ کر دیا اور یہ دونوں لڑتے ہوئے ریلوے ٹریک پر جا پہنچے اب کافی دیر تک ان دونوں کے بیچ میں ڈبلو ڈبلوئی کی فائٹ ہوتی رہی پھر جون نے موقع دیکھ کر کہ فوٹی سیون کو چکمہ دیا اور کارٹیا کو لے کر کہ یہاں سے فرار ہو گیا یہ دونوں بھاگ کر کے اسٹیسن سے باہر نکلے اور ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر کے بھاگنے لگے تب ہی فوٹی سیون نے ڈرائیور کے بھیجے میں گولی مار کر کے اس کا کام تمام کر دیا اب یہ دونوں ٹیکسی سے اتر کر کے پیدل ہی بھاگنے لگے جب تھوڑی دور جا کر کہ انہوں نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا تو فوٹی سیون ابھی بین کا پیچھا کر رہا تھا تب ہی جون نے اپنے سامنے یو ایس ایمبیسی کو دیکھا تب وہ کارٹیا کو لے کر کہ اس کے باہر پہنچا اور ہوا میں گولیاں چلانے لگا یہ دیکھ کر کہ یو ایس سولجرز نے فوراں انہیں ارسٹ کر لیا اور پکڑ کر کے ایمبیسی کے اندر لے گئے دراصل یہ جون نے جان بوچ کر کے کیا تھا تاکہ وہ فوٹی سیون سے بس سکے خودر ایمبیسی کا ایک آفیسر کارٹیا سے پوستاج کرنے لگا تب ہی کارٹیا کو یہ محسوس ہوا کہ فوٹی سیون ایمبیسی کے اندر آ چکا ہے خودر فوٹی سیون جب بلڈنگ کے اندر گسنے لگا تب ہی گارڈ نے اسے اسکین کیا تب انہیں اس کے بیگ میں ایک رائفل اور کچھ گولیاں دکھائی دی یہ دیکھ کر کہ اسے بھی ارسٹ کر لیا گیا اور اسے پوستاج کرنے کے لیے جب ایک روم میں لائیا گیا تب افیسر نے اسے یہاں آنے کی وجہ پوچھی لیکن فوٹی سیون نے کوئی جواب دینے کی بجائے اپنے گن کو اوپر کیا اور فائر کر کے اپنی ہتھکڑی کو توڑ دیا اس کے بعد اس نے یہاں پر موجود دونوں گارڈز کا کام تمام کر دیا اور اس افیسر کو بے ہوش کر کے وہاں سے باہر آ گیا ادھر جون کو بھی فوٹی سیون کے یہاں آنے کے بارے میں پتا چل چکا تھا تب وہ ایک کاس توڑ کر کے کارٹیا کے پاس پہنچا اور اسے لے کر کے یہاں سے بھاگ نکلا پھر یہ دونوں باہر آئے اور پولیس کی گاڑی کو چھین کر کے یہاں سے نکلنے لگے تب ہی فوٹی سیون نے بھن کی گاڑی کے نمبر کو دیکھ لیا تھا پھر وہ ایم بی سی کی چھت پر پہنچا اور ان کی گاڑی کو دیکھ کر کے اس پر گولیاں چلانے لگا تب ہی ایک گولی جا کر کے کارٹیا کے ہاتھ میں لگ گئی لیکن پھر بھی یہ کسی طرح سے بچ کر کے یہاں سے نکل گئے پھر اگلے دن جون نے کارٹیا سے کہا کہ پولوٹر اور کوئی نہیں بلکہ تمہارا ہی باپ ہے پھر اس نے بتایا کہ تمہارے باپ نے آج سے کئی سال پہلے انسانوں پر ایکسپیرمنٹ کیا تھا لیکن جب گورمنٹس کو اس کے بارے میں پتا چلا تو تمہارا باپ پولوٹر پکڑے جانے کے ڈر سے رات و رات دیش شوڑ کر کے بھاگ نکلا اور انہوں نے تمہیں یہیں چھوڑ دیا تھا اب ان باتوں کو سن کر کہ کارٹیا نے فوراں ایک میپ نکالا اور اپنی شکتیوں کا یوز کر کے اپنے باپ کو ڈھونڈنے لگی تب ہی اسے کچھ جلکیاں دکھائی دینے لگی جس سے اسے پتا چل گیا کہ ابھی اس کے پتا کون سی کنٹری میں ہے پھر جون کارٹیا سے پوچھنے لگا کہ تم نے ابھی ابھی اپنی جلکیوں میں کیا دیکھا اب کارٹیا اسے کچھ بتاتی اس سے پہلے ہی فورٹی سیون روم میں آ پہنچا اور جون پر اندادون گونیاں چلا دی اس کے بعد اس نے کارٹیا کو بھی بے ہوش کر دیا اور اسے اٹھا کر کے اپنے ساتھ لے گیا پھر جب کارٹیا کو ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ ایک چیر سے بندی ہوئی تھی اور فورٹی سیون اس کے سامنے کھڑا تھا یہاں فورٹی سیون اس سے کہنے لگا کہ تمہیں مجھ سے ڈڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں تمہیں مارنے کیلئے نہیں بلکہ سنڈیکیٹ کمپنی کے لوگوں سے بچانے کیلئے آیا ہوں تب کارٹیا نے کہا کہ اگر تم مجھے مارنا نہیں چاہتے ہو تو بھائی کل رات کو تم نے مجھ پر گولی کیوں چلائی اس پر فورٹی سیون نے کہا کہ وہ گولی نہیں تھی بلکہ ایک جی پی ایس ٹریکر تھا اور اسی کی وجہ سے میں تمہیں ڈھونڈ پایا اب یہاں پر فورٹی سیون جیسے ہی کارٹیا کے ہاتھ کو پکڑتا ہے تب ہی کارٹیا کو اس دن کی جلکیاں دکھائی دینے لگتی ہے جب اس کے پتا اس کو لے کر کے بھاگ رہے تھے اور انہوں نے فورٹی سیون کو وہیں پر چھوڑ دیا تھا پھر تھوڑی دور جانے کے بعد انہوں نے کارٹیا کو بھی چھوڑ دیا تھا یہ سوچ کر کہ کارٹیا اپنی شکتیوں کے دم پر زندہ رہ لے گی یہاں پر فورٹی سیون اسے بتاتا ہے کہ تم بھی میری طرح ایک ایجنٹ ہو اور تمہارا نام ایجنٹ نائنٹی ہے اس کا مطلب ہے کہ تم مجھ سے بھی دو گنا زیادہ پاورفل ہو اتنا کہنے کے بعد فورٹی سیون وہاں سے جانے لگا اور جاتے ہوئے اس نے کارٹیا کی پیچھے لگے ہوئے فین کو بھی آن کر دیا پھر فورٹی سیون نے اسے کہا کہ تم اپنے بچپن کو یاد کرو اور اپنی اسی ٹریننگ کے دم پر اپنی رسیوں کو کھول کر جان بچالو یہ سن کر کہ کارٹیا پہلے تو گبرانے لگی لیکن پھر اس نے آنکھیں بند کر کے اپنے بچپن کی ٹریننگ کو یاد کیا اور رسیوں کو کھول کر اپنے آپ کو آجات کر لیا اس کے بعد وہ اس روم سے باہر نکلی جہاں فورٹی سیون پہلے سے ہی اس کا ویٹ کر رہا تھا اب یہاں پر فورٹی سیون کارٹیا سے اس کے باپ کے بارے میں پوچھنے لگا لیکن وہ کچھ بتاتی اس سے پہلے ہی سنڈیکیٹ کمپنی کے لوگوں نے ان پر حملہ کر دیا اب یہاں پر کارٹیا اپنی شکتیوں کا یوز کر کے فورٹی سیون کو بتانے لگی کہ سنڈیکیٹ کمپنی کا کون سا گارڈ کس طرف سے آ رہا ہے اب اس بارے میں پتا چلنے کے بعد فورٹی سیون ایک کے کر کے ان گارڈز کو موت کے گھاٹ اتارتا گیا تب ہی اچانک سے جون کارٹیا کے سامنے آ گیا جسے زندہ دیکھ کر کہ کارٹیا بھی حیران ہو گئی اب یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ جون کی پوری بوڈی ٹائٹینیم کی بنی ہوئی تھی اس لئے اس پر گولیوں کا کچھ بھی اثر نہیں ہوا اب یہاں پر جون اور فورٹی سیون کے بیچ میں پھر سے ڈبلو ڈبلوئی کی فائٹ ہو گئی لیکن اس بار جون فورٹی سیون پر بھاری پڑ رہا تھا یہاں پر جون نے فورٹی سیون کی بری طریقے سے دھلائی کر دی اور اسے نیچے گرا کر کے اس پر گن پوائنٹ کر دی تب ہی کارٹیا نے بھی اپنے گن نکال کر کے جون کے پیچھے والی کھڑکی پر گولی چلا دی دراصل اس روب میں ایک بہت بڑا پنکہ لگا ہوا تھا جیسے ہی اس کھڑکی کے کانچ ٹوٹے اس پنکے کی ہوا نے بہت سارے گارڈز کو اپنے اندر کھینچ لیا لیکن جون زندہ بچ گیا تھا اور زمین پر گر کر کے بے ہوش ہو گیا پھر یہ دونوں اس بلڈنگ سے باہر پہنچے یہاں کارٹیا نے فورٹی سیون سے کہا کہ اس کے پتہ اس وقت سنگاپور میں ہے ادھر جون نے بے ہوش میں آ کر کہ میب میں سنگاپور کے نشان کو دیکھ لیا تھا یہ دیکھ کر کہ اس نے فورنس انڈیکیٹ کمپنی کے مالک کو کول کر کے بتا دیا ادھر فورٹی سیون اور کارٹیا بھی سنگاپور پہنچ چکے تھے پھر فورٹی سیون نے کارٹیا سے کہا کہ تم کیمرات سے بستے ہوئے ائرپورٹ کے باہر مجھ سے ملو اب کارٹیا نے بھی بلکل ویسا ہی کیا پھر یہ دونوں ایک گاڑی میں بیٹھ کر کہ یہاں سے نکل گئے لیکن کارٹیا کو ائرپورٹ کے مین گیٹ کے کیمرے نے کیپچر کر لیا تھا اب یہ دونوں ایک ہوتل میں پہنچے جہاں پر فورٹی سیون اپنے گن کو ٹیبل پر رکھ کر کے سو گیا لیکن کارٹیا کو نیند نہیں آ رہی تھی تب اس نے فورٹی سیون کی گن اٹھائی اور اسے کھول کر کے صاف کرنے لگی اب جیسے ہی صوبہ ہوئی سنڈیکیٹ کے لوگوں نے آ کر کے ان پر حملہ کر دیا تب فورٹی سیون نے اپنے ہاتھوں سے ہی انہیں بری طریقے سے دھو ڈالا پھر وہ کارٹیا پر گصہ کرنے لگا کہ آئندہ سے میری گن کو ہاتھ مت لگانا اب یہ دونوں اس جگہ پر پہنچے جس کو کارٹیا نے اپنی جلکیوں میں دیکھا تھا وہاں پہنچ کر کارٹیا نے کئی سانوں بعد اپنے باپ پلوٹر کو دیکھا یہاں پر یہ دونوں باپ بیٹی آپس میں باتیں کری رہے تھے تب ہی پلوٹر کے سامنے اچانک سے فورٹی سیون آ گیا تب پلوٹر کو لگنے لگا کہ شاید ہی مجھے مارنے کے لیے آیا ہے اور کارٹیا اور اس کے باپ کو لے کر کہ یہاں سے بھاگنے لگا تب ہی جون نے ان کے سامنے آ کر کہ اپنی گاڑی کھڑی کر دی تب ہی ایک دوسرے راستے سے بھاگنے لگے تب ہی سنڈیکیٹ کے لوگوں نے آ کر کہ ان کی گاڑی کو رشیوں سے روک دیا تب فورٹی سیون کسی طرح سے باہر نکلا اور ایک اکر کے سب کو موت کے گھاٹ اتارنے لگا اب گارٹس زیادہ ہونے کی وجہ سے پلوٹر اور کارٹیا یہاں سے بھاگنے لگے تب ہی ایک گولی پلوٹر کے پیر میں جا کر کہ لگ گئی تب پلوٹر نے فورٹی سیون سے کہا کہ تم کارٹیا کو لے کر کہ یہاں سے نکل جاؤ اب فورٹی سیون کارٹیا کو لے کر کہ یہاں سے نکل گیا اور سنڈیکیٹ کے لوگوں نے پلوٹر کو بندی بنا لیا اب یہاں پر جون پلوٹر سے پوچھنے لگا کہ یار مجھے ہٹ مین ایجنٹ بنانے کا فورمولا تو بتا دے لیکن پلوٹر نے اسے کچھ بھی بتانے سے منع کر دیا تب جون نے ایک انجیکشن پلوٹر کی بوڈی میں انجیکٹ کر دیا جس سے پلوٹر کو درد ہونے لگا اور اس کی دل کی دھڑکن تیج ہو گئی ادھر فورٹی سیون نے سنڈیکیٹ کمپنی کے کیمرے کو ہک کر لیا تھا اب اس نے ایک پلان بنا کر کہ فائر برگیٹ کو کول کر دیا اور انہیں ایک جھوٹی خبر دیتے ہوئے کہا کہ سنڈیکیٹ کمپنی میں آگ لگ گئی ہے اب فورٹی سیون نے ایک سپیکر کو آن کر کے سنڈیکیٹ کمپنی کے مالک کو ایک آفر دیا اور کہا کہ اگر تم مجھے پلوٹر دیتے ہو تو اس کے بدلے میں تمہیں کارٹیا دوں گا اس نے کہا کہ کارٹیا پلوٹر کی بنائی ہوئی سب سے ٹوپ ایجنٹ ہے تم اس کے ذریعے سے کسی بھی سوال کا جواب پاسکتے ہو اب سنڈیکیٹ کمپنی کے مالک کو بھی آفر بہت پسند آ گیا پھر اس نے فورٹی سیون سے ہیلی پیٹ پر آنے کے لئے کہا لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ ہیلی کوپٹر میں صرف کارٹیا بیٹھی ہوئی ہے اب کارٹیا نے ہیلی کوپٹر کو لینڈ کرانے کی بجائے اسے بلڈنگ کے اندر گسا دیا جس سے سنڈیکیٹ کمپنی کے بہت سارے گارز مارے گئے تب ہی فائر برگیٹ کے لوگ بھی یہاں پر پہنچ گئے اور فورٹی سیون بھی فائر برگیٹ کی ڈریس پہن کر کے بلڈنگ کے اندر گس گیا ادھر کارٹیا بھی اب اپنے اصلی رول میں آ چکی تھی اور ایک اکر کے سب کو موت کے گھاٹ اتارنے لگی اب جون اپنے آدمیوں کے ساتھ سنڈیکیٹ کمپنی کے مالک کو ایک روم میں لے گیا لیکن وہاں پر تو فورٹی سیون پہلے سے ہی موت بن کر کے بیٹھا ہوا تھا جون کو دیکھتے ہی فورٹی سیون نے اس پر گولی چلا دی لیکن جون پر جب گولیوں کا اثر نہیں ہوا تب فورٹی سیون نے اسے ایک الیکٹرک وائر سے باند دیا اور اس بلڈنگ کا سارا کرنٹ اس کی بوڈی میں اتار دیا اور یہیں پر جون کا کام تمام ہو گیا ادھر کمپنی کا مالک پلوٹر کو لے کر کے بھاگنے لگا تب پلوٹر نے اپنی جیب سے ایک استما کا پمپ نکالا دراصل وہ ایک بوم تھا اور پھر اس نے کمپنی کے مالک کو ٹاٹا گوڈ بائی کہہ کر کے بٹن دبا دیا جس سے اس ہیلیکٹر میں ایک جبردست بلاشٹ ہوا اور دونوں مارے گئے کارٹیا بھی اس ہیلیکٹر کے بلاشٹ کو دیکھ کر کے بہت زیادہ دکھی ہو گئی کیونکہ اتنے سالوں بعد اس نے اپنے باپ کو دیکھا تھا تب ہی فورٹی سیون کے پاس اس کے بوس کا کول آیا اور اس نے اسے کارٹیا کو جان سے مالنے کے لئے کہا تاکہ یہ فورمولا جڑ سے ہی ختم ہو جائے دراصل فورٹی سیون کا مین مقصد پلوٹر کو ہی جان سے مالنا تھا اور اسی نے اس کی جیب میں وہ اس تھما والا بوم ڈالا تھا لیکن فورٹی سیون نے اپنی بوس کو کارٹیا کو مارنے سے ساب منع کر دیا اور فون کو بلڈنگ سے نیچے فیک دیا اور اسی سین کے ساتھ یہ شاندار مووی ہٹ مین ایجنٹ فورٹی سیون ختم ہو جاتی ہے دوستو ہم آپ کے لئے ایسی ہی انٹریسٹنگ مووی جے ایکسپلین کرتے رہیں گے تو آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور لائک اور کمنٹس بھی کریں تینکیو